ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے ہمارے حالات پلانٹ یہاں پہ سارے بند ہو رہے ہیں یہاں پہ حالات روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہے لیکن ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے آپ بہت سارے شعبے اٹھا کے دیکھ لیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بھارت کس کس میں آگیا ہے آپ مجھے کوئی ایک بتا سکتا ہے جس میں ابھی موجودہ کرنٹ ہے میں ہم بھارت سے آگئے ہیں میرے خیال میں تو کوئی نہیں لگتا ہے ہر چیز میں ہم سے آگئے ہیں وہ اپنی قوم کے لئے تو ہیرو ہے نا چاہے ہمارے لئے ہیرو وہی ہوتا ہے جو اپنی قوم کا ہیرو ہوتا ہے مزید ہم اپنی رہے کوئی دے وہ الگ بات ہے سر فخر کے ساتھ آپ یہ سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں کہ شہباز شریف ہماری قوم کا ہیرو ہے اگر وہ اپنی قوم کا ہیرو ہے تو تھوڑا یہ ٹیپیکل سوال ہے دیکھیں جو ہیرو ہوتا ہے نا پاکستان کے مطلب ایک عہدہ تو ہے ان کے پاس مودی یا شہباز شریف مودی یا شہباز شریف جو حالات کو سمجھتے ہیں جو پتا ہے کہ مرشد کیسے چلانی ہے مودی بڑا جزک کے نام لے رہے ہیں پرنسال سے پاکستان میں پاکستانی ہونے کے وجہ سے یہی آپ اسٹریلیا میں بیٹھے ہوتے تو بڑے رام سے شاہد کہہ نا دیتے ہیں مودی کسٹن آپ سے یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جس کو ہم اپنا ویلن مان رہے ہیں جس کو ہم زیرو کہہ رہے ہیں پوری دنیا اس کو ہیرو کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے سر دیکھیں انہوں نے اپنی نا ٹکنولوجی کو جو ان کا یوت ہے نا انہوں نے اپنی یوت کو سپورٹ کیا ہوتا ہے جیسے جیسے کیونکہ یوت کو سپورٹ کرتے ہیں تو ان کا ٹیلنٹ پاکستان اور انڈیا کے جو یوت ہے ان کا جو مائنڈ سیٹ 100% جو ہے وہ کلیر ہوتے ہیں وہ ٹک ہے اور پاکستان میں کسی کو سپورٹ نہیں کرتا آپ کو نہیں لگتا پچھتر سال سے یہ محاورتی جملے جو ہے وہ بہت زیادہ بولے جاتے ہیں کہ غربت پاکستان میں نہیں ہے ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے بے روزگاری نہیں ہے لیکن آپ کو نہیں لگتا وہی تمام چیزیں جو ہے وہ پوری دنیا میں دکھا رہی ہے ایسا ہی ہے سر بالکل بیتر فرما رہے ہیں اور جو ٹیلنٹ ہے وہ سارا اوٹسورس ہو رہا ہے سارا باہر کی طرف کوچھ کر رہا ہے پچھلے سال جو ساڑھے سات لگ گیا تھا اب وہ پچھلے چار پانچ مہینوں میں اتنا چلا گیا ہے لیکن ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے جو ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کو پھر جو گروہ کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی وہ اٹھا لیتے ہیں باہر سے لوکل عوام کو جو ہے نا فیسیلٹیز دیں گے تو تب ہی وہ کام کریں گے نا فیسیلٹیز ہی نہیں ہے ادھر سے فیسیلٹیز دیں لوکل عوام کو باقی جیسے آپ نے کہا کہ بہارت میں یہ تمام چیزیں دی جاتی ہیں بلکل دی جاتی ہیں فیسیلٹیز وہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے عوام کو دی جاتی ہیں جی جب فیسیلٹیز ہوتی ہیں تب وہ ان سورس کو یوز کر کے ٹھیک ہے تو وہ دیتے ہیں پروگریس دیتے ہیں یہاں پہ وہ چیزیں نہیں ہیں سر مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں ویسے ایکنومک دوڑ کے اندر دیکھوں اور اوارال گروت کے اندر دیکھوں کتنا آگے نکل گیا ہم سے اب واقعی کوئی کمپیریزن ہے یا کوئی کمپیریزن اب رہا ہی نہیں دیکھیں سیم ٹائم پہ ہم جو ہے نا ہماری سیپریشن ہوئی تھی ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے آپ دیکھ لیں چاہے یوت وہاں کی زیادہ تھی ٹھیک ہے تو جب ڈیویزن ہوئی تھی ساری چیزوں کی وراست ٹھیک ہے وہاں پہ بھی گپلے ہوئے ہوئے تھے نا اسلحات جو تھے وہاں پہ گپلا ہوا اس کے بعد جو ہے فوج اس میں بھی ایک وہ کمانڈر چاہتا تھا کہ یہ ان کی آرمی جو ہے نا ابھی بھی میرے انڈر رہے ٹھیک ہے تو آپ پیچھے نگاہیں دوڑائیں تو بڑے گپلے ہوئے ہیں جیسے پاکستان کو ہمیشہ پیچھے رکھا گیا لیکن سر 2023 کی اگر میں آپ سے بات کروں آپ سپیس پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں ساڑھے تین سو سیٹیلائٹس وہ لانچ کر چکے ہیں برازیل جیسی کنٹری کو سپورٹ کر رہے ہیں یورپ کی بہت ساری کنٹریز کو کر رہے ہیں ہمارا بھی ایک سپیس پروگرام ہے سپارکو کے نام سے لیکن میرا نہیں خیال کہ آپ نے نام بھی اس کا کوئی سنا ہوگا اس کے علاوہ آپ بہت سارے شعبے اٹھا کے دیکھ لیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بھارت کس کس میں آگیا ہے آپ مجھے کوئی ایک بتا سکتا ہے جس میں ابھی موجودہ کرنٹ ہے ہم بھارت سے آگئے ہیں میرے خیال میں تو کوئی نہیں لگتا ہے ہر چیز میں ہم سے آگئے ہیں کیا افسوس ہوتا ہے اس صورتحال کو دیکھ بلکل افسوس ہوتا ہے یہاں پہ ایک ہی چیز جو ہے نا پاکستانی عمام ایک ہی چیز کے پیچھے باغ رہی ہے کس چیز کے پیچھے روٹی جب انسان کے پیٹ میں روٹی ہوگی تب ہی وہ سوچتا ہے یار میں نے اگلا کام کیا کرنا ہے ٹھیک ہے فیلال پاکستان میں روٹی کا مسئلہ چل رہا ہے یہ گورنمنٹ چاہیے کہ اس کو سول کرے پھر وہاں سوچے گی کرنا کیا ہے ایک کام اگر میں پاکستانی سے پوچھوں تو وہ آج بھی یہ کہتا ہے بھارت میں بہت گربت ہے لیکن ساتھ ہی جب میں اس سے پوچھوں کہ حالات کیسے جارہیں تو وہ کہتا ہے مر گئے روٹی نہیں مل رہی روزگار نہیں ہے یہ وہ آپ کو ان لگتا بہت سارے محاوراتی جملے ہم مطلب بول دیتے ہیں لیکن اب کرنٹ ٹائم میں بہت کچھ بدل چکا ہے دیکھیں جب کنٹری کی بات کی جاتی ہے تو مین ویلیو نکالی جاتی ہے ٹھیک ہے ساٹھ اگر لوگ ہیں ان میں سے دس میں غربت ہے تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوگی پچاس کو لوگ کاؤنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے انڈیا میں وہ حالات ہیں پچاس لوگ ہیں وہ فسیلیٹیٹ ہیں ٹھیک ہے ایجوکیٹڈ ہے ٹھیک ہے جو دس آرہے ہیں آپ ان کی بات کر رہے ہیں تو وہ اتنا ایشو نہیں ہے پاکستان میں جو ہے نا ساٹھ کے مطلب ساٹھ ہے نا دس فسیلیٹیٹ ہیں اور جو پچاس بچ رہے ہیں وہ غربت کہاں پہ زیادہ ہوئی پاکستان میں غربت زیادہ کیونکہ جہاں پہ فسیلیٹی نہیں ہوتی غربت وہیں ہوتی ایک بات بتائیں مجھے میں نے آپ سے انٹرویو کا شروع میں مطلب یہ سوال کیا کہ ہم مطلب جسے مطلب اپنا ویلن مانتے ہیں پوری دنیا اس کو ہیرو مان رہی ہے آپ سے پرسنل اپینین جاننا چاہوں گا کہ اگر پرائم منسٹر آف انڈیا نرندر موڈی کے بات کی جائے آپ کی کیا رہا ہے آپ کیا سوچ رکھتے ہیں مطلب پڑے لکھے شہری ہونے کے ناتے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں ان کو دیکھیں چاہے ہمارے وہ اگر ہم یہ سوچیں نا کہ وہ ہمارے انیمی ہیں یہ سوچ تو یہ ایک پرسنل ویو کے حساب سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی قوم کے لئے تو ہیرو ہے نا چاہے ہمارے لئے ہیرو وہی ہوتا ہے جو اپنی قوم کا ہیرو ہوتا ہے مزید ہم اپنی رائے کوئی کوئی دے وہ الگ بات ہے سر فخر کے ساتھ آپ یہ سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں کہ شہباز شریف ہماری قوم کا ہیرو ہے اگر وہ اپنی قوم کا ہیرو ہے تو تھوڑا یہ ٹیپیکل سوال ہے دیکھیں جو ہیرو ہوتا ہے نا پرائم منسٹری ہے نا پاکستان کے مطلب ایک عہدہ تو ہے ان کے پاس عہدہ تو ان کو کافی دفعہ ملے ایک دفعہ تو نہیں ملے نا تو ہیرو تو نہیں بن پہے نا وہ بن گئے اب یہاں سے سوچیں کتنے چانسز ملے ان کو نہیں بنے ہیرو تو اب بھی نہیں بنے گے چینج کر لیں ٹائم ہے امام امام کو خود کو سوچنا چاہیے یار جس بندے کو اتنے چانسز ملے ہیں ٹھیک ہے وہ ہیرو نہیں بن پا رہا تو کسی اور کو موقع دیں دینا چاہیے پاکستان کو بھی کسی نرندر مودی کے ضرورت ہے پھر بالکل ضرورت ہے آپ کے سابنے ہیں حالات سارے ہیرو کون ہے امام کس کے ساتھ ہے ٹھیک ہے جو ہیرو ہے نا سب کو پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے تو امام کو ہے امام جو ہے نا امام اس بندے کے ساتھ ہے لیکن امام جو ہے نا اس کو اس کی نا سمت وہ چینج کی جا رہی ہے کن لوگوں کی وجہ سے چاند لوگوں کی وجہ سے آپ کو نہیں لگتا کہ اسی امام کو مطلب یہ نہیں بتایا جاتا کہ لیور ٹرانسپلانٹ آج بھی بہت سارے پاکستانی ڈاکٹرز ریکومنڈ کرتے ہیں کہ آپ بہارے جا کے کروائیں لیکن ہمارا میڈیا ابھی بھی دکھاتا ہے کہ وہاں پہ دہشتگردی ہو رہی ہے وہاں پہ انتہا پسندی ہو رہی ہے مطلب پوزیٹیو چیزوں کو ہمارا میڈیا کیوں نہیں دکھاتا فارمیسی آف دا ورلڈ ہے پیشنٹس یہاں سے جا رہے ہیں ہم پچھتر سال میں ایسا ہسپتال نہیں بنا سکے جو لیور ٹرانسپلانٹ کر سکے مطلب کیسی بات ہے یورپ نہیں بھارت ریکومنڈ کر رہے ہیں ہم کے بھارت جا کے ٹرٹمنٹ کرا کے ہیں اور اس کو ہمارا میڈیا بھی نہیں دکھا رہا نہ عوام عوام کو بتایا جا رہا ہے میڈیا کس کے انڈر ہوتا ہے میرے خیال میں تو جو کرنٹ حکومت چل رہی ہوتی ہے اس کے انڈر ہوتا ہے وہ گورنمنٹ الاؤڈ کرے گی ان چیزوں کو دکھانے کی تب ہی وہ دکھائیں گے یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت چاہتی نہیں ہے کہ عوام کو پتا چلے کہ بھارت آگے جا رہا ہے جی بالکل اب دیکھیں فارجمپل انڈیا ہم سے ایڈوکیشن میں آ گیا ہے ٹھیک ہے اب وہ حضرات میں ایک ہمارا نام تھا وہ بھی نہیں ہے ہر چیز میں جانب پاکستان کو پیچھے ہی رکھا گیا اور کس نے رکھا یہ آپ بتائیں گورنمنٹ نے رکھا ہے نا تو چانسز بھی گورنمنٹ کو ملتے ہیں اس کو گواتی بھی گورنمنٹ ہے اس کی ذمہ دار بھی گورنمنٹ ہے کیا آپ خوش ہیں پاکستان میں رہنے سے آپ کی بھی خواہش ہے کہ باہر کئی موقع ملتا ہے تو میں کسی اور کنٹری شفٹ کر جاؤں الحمدللہ میری گریجویشن کمپلیٹ ہوگی اگر میرا ایسا کوئی منصوبہ ہوتا ہے تو میں یہاں پہ نہیں بیٹھا ہوتا تھا کیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آپ سر میں سوفٹر انجینئرنگ کر رہا ہوں ٹھیک ہے سر تو ہوپفولی ادھر ہی اپنی اپنے پاکستان پہ ہمار میٹیں گے انشاءاللہ سر جو ہوا وہ کریں گے کسی کو نہ دیکھیں کس کی حکومت ہے کون کیا کر رہے ہیں آپ اپنی گریبان میں جھانکیں ٹھیک ہے تو اپنی ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے جتنا آپ سے ہو سکے آپ وہ کریں اپنی عوام کے لیے ٹھیک ہے لیڈرز وہ نہیں ہوتے جو سالوں سے چلتے آ رہے ہیں باپ دادا نے حکومت کی پھر اس کے بیٹوں نے پھر آن ورڈ حکومت کا آپ سے لینا دینا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ وہی سپاہی ہوتے ہیں جو بغیر تنخواہ کے چل رہے ہوتے ہیں مودی یا شہباز شریف آئی لب پاکستان مودی یا شہباز شریف نو وان عمران خان مودی یا شہباز شریف سیم عمران خان عمران خان ویسے اگر لیڈرشپ کی کیونکہ پرائیم نیسٹر کا اگر کمپیریزن کیا جا تو آپ کو کیا لگتا ہے مودی یا شہباز شریف جو حالات کو سمجھتے ہیں جو پتا ہے کہ مرشد کیسے چلانی ہے پاکستانی ہونے کے وجہ سے یہی آپ اسٹریلیا میں بیٹھے ہوتے تو بڑے رام سے شہد کہہ نا دیتے ہیں مودی کہہ دیتا ہے لیکن پتا ہے نا آپ کو کیونکہ آپ بھی ایسے کہہ رہے ہیں کہ دشمن ہمارا ملک ہے وہ تو اسے لیے میں سکھا ہوں لیکن جو مرشد بغیرہ چلانے جو پلان ہوتا ہے جو پلاننگ ہوتی ہے کس طریقے سے چلانے چیز دشمن سے بھی کوئی ملے تو لے کے سیکھ لینی چاہیے نہیں بلکل بلکل ہم تو ٹریڈ بھی نہیں کر رہے ٹریڈ بھی نہیں کر رہے ہم آپ کو پتہ ہے جو ایپ سٹور وہاں پہ اوپن ہوئے انڈیا میں وہی پہلے جو عمران خان کے دہرے حکومت میں ادھر اوپن ہونا تھا پاکستان میں پاکستان میں تو بہت کچھ اوپن ہونا تھا لیکن سارا وہاں پہ اوپن ہو گیا اور اس نے ایسے تو نہیں کہہ دیتا کہ میں ستر لاکھ نوکڑیاں دوں گا پاکستان میں پلان کیا تو پھر ہی تھا تو یہی ہے کہ آپ کو جو سوال ہے اس میں